جائے جانیندر دوستو سواغت ہے آپ کا آتما چینل پر دوستو ہم آپ کے لئے لے کے آئے آپ کا اپنا پروگرام آپ کی رائے اس پروگرام میں دوستو ہم کسی بھی ایک سماجک مددے پر آپ کی رائے لینے کی کوشش کریں گے اور آپ کے وچار جاننے کی کوشش کریں گے دوستو آپ کی رائے ویچ جوڑا ساڑھا آزدہ مددہ ہے کی تارمک چڑھیا میں گلنا نے یا مددے نے یا تارمک جو پرسطتیاں جبنیاں ہی نے چاہے وہ کرتارپرو صاحب ننگا لے لو چاہے رام مندر لے لو چاہے انیس سو چوراسی دی کٹھنا لے لو چاہے آپریشن بلو سٹار لے لو کی یہ راجنیتک مددے بننے چاہیدے نے کی انا دا راجنیتک لہا لینا چاہید ہے کی نہیں ہم 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 خاص لوگ کا نگا لکن آج کہا ہو سکتا ہے راجنیتک لکنے گا ھلکنہ اسی کڑی دے تار ساڑھے ناال یوٹھ اکالی دلدے سے انہیں دے سینئر لیڈر نے گردیب سنگہ گوشا اسی انہوں پچھنا یہ گوشش کریں گے کہ ایس چیز دینے اوپر گوشا ساسری کاری ساسرکار کی گنا جاؤں گے سر جڑے اس طرح دے بلکل راجنیتی نہیں کرنی چاہتی کو تارمی کو دہن پار جیڈی چیزیاں دے جیڈا جیڈا کیتا ہے تو انہوں نے تیدا لوگ بروت کردے آم لوگ بروت کردے چرا سیدی گال کردے دیکھو کانگرس دا سیدہ سیدہ ہوتا ہے دیکھو کانگرس دا ہاتھ ہے تو انہوں نے پتہ بھی اندرہ گاندی دے موت تو بھاد رجیو گاندی دے کامل ناثر کے جیڈے سی ایم آج بناتے ہیں کامل ناثر کے ہو گئے جگدیش ٹائٹل روبرگی جیڈے کانگرس دے ہو گئے اگوز ہی فرانٹ تکٹے سیدہ سیدہ کتلیاں کروایا تجے انہوں نے کروایا جے گلت کم کتا تو لوگ کانے بچ چاہتے ہو تو آن گئی تے پچھے تجھے دیکھنا دیکھیا دیکھو ستر سال ہو گیا میں کمانگا کہ ایک دیش نو بندیاں گیا دیش دے نالوں ود جڈا رکسان ہے پنجاب دا ہویا پنجاب دے دل دے ہوتے چیرہ لاتے تا گیا جڑے پانچ دریان ودی ترسید دے کر کے نام پی ایسی پنجاب دا تین دریان جڑے دوجہ پاس پاکستان دے بچ چلے گئے دو دریان جڑے پنجاب ہندوستان دے بچ رہ گیا پنجاب دا نکسنا ہے وہ دا پیچھے کارن کیا ہے کوئی جوال نہ نیرو نے اپنی گجرات دی جمین بچان کر کے کیونکہ پاکستان نالے گجرات مانگ دے سی مسلمان قوم کہندے سی کی ساڑے ہوتے لوگ زیادہ رہن دے پر انہیں اپنی جمین بچان مگر کے پنجاب دے ٹکڑے گارتے دے اور راج نیتی انہیں او دو ہی کیتی کی ہے ہر مددے تے کانگرس نے راج نیتی کیتی ہے پر جڑا کرتارپور لنگ آیا دیکھو ساڑے گردوارے ننکانا صاحب بھی ادھر چلا گیا کرتارپور صاحب بھی چلا گیا پنجاب صاحب سب گردوارے ادھر موسلمن ہون پڑے گرندویں ڈیٹ رہا ہے ہندو بھی اس پر ری humور موسلمان پڑی رہا ہندو بھی کھانان بھی ہے موسلم بھی کیتی ہے ہندو بھی ساڑ ہمانجھ بھی کہا ہندو بھی ساڑے گردوارے نیتی کی آڑے چاہتے ہیں کہ اگر پکچ کوئی بھی ہوئے چورا سیدہ کانڈ ہویا دوشی نے انہوں نے سجا دیتی جاوے چھوٹا جا کوش چنے کی ادھے چھوٹا اکالی ڈل یا پارٹی جنتا پارٹی نے کہتے راج نیت کی ٹھیک ہے کہ دوشیاں نو اس آڈا دکھا رہے کیونکہ اندر بچ جے کانگریس رہی ہے تے اٹل بیاری سرکار رہی ہے کہ اندر بچ موڈی سرکار رہی ہے دوشیاں نو کیوں نہیں سجا دیتی گئی کتنے کتے یہ لگتا ہے کہ چورا سی ایک راج نیتک مددہ بانکے رہ گیا چاہے وہ چورا سی ہوئے چاہے وہ اپریشن بلو سٹار ہوئے چاہے وہ رام مندر ہوئے مطلب ہے کہ انہوں نے راج نیتک مددیاں دی لائنڈ بچے ایک وکاس دی راج نیت ہونی چاہیتی ہے تو اسے وکاس موڈی لڑو کتے وکاس نہیں ہویا اے مددہ ہے اور اے مددہ ہو سکتا ہے کہ پلو نہیں بنیا اے مددہ ہو سکتا ہے اس طرح دے مددے کتے انٹرنیشنل لیول تے تنو لگتا ہے کہ راج نیتی راج نیتی تے راج نیتی تی ساکھنوں ہندوستان دینوں کتے کٹان دینے بلکل میں کہہ رہا ہے بھی کسی چیز تے راج نیتی نہیں ہونی چاہیتی پر تسی گالے کیتی ہے بھی بھارتی جنتہ پارٹی کالی دل دی سرکار سی او دو انصاف نہیں ملیا جنیاں کانگرس نے ایس ای ٹی بنا یہاں سی گیا او سارے ہیں چیک سارے کانگرسی جڑے مین آگو سی سارے انو کلین چیٹ دیتی فائلہ باندھ گارتی ہیں ختم کر دیتے کی کیس باج پیجی جی دی سرکار آئی اور دوارہ ایس ای ٹی بنی ایس ای ٹی سارے ہیں توڑ کے پھر فائلہ باندھ گارتی ہیں ختم کر دی سرکار آئی اور کالی دل نے پھر جا کے گلے کی تھی او ایس ای ٹی دے تہہ تھی ایک منہ نو فانسی تے ایک نومر کہتا یہ ہون ساٹھا پتے دے لسٹ اور دیتی گئی ہے ایس ای ٹی نے دو مینے دے بیچ بیچ ہوتا فہنسلہ کرنا اسی کام کیتا او توڑ کے کیونکہ دیکھو جی دے داگ جنہیں کیتا او چاندہ کیا سی داگ تو ہو دی یہ پر جڑا کام کیتا ہوئے کیونکہ اتحاس دے جڑے پڑنے آتے چی لکھی جاندیا مٹائی نہیں جا سکتی او دے تے مافی منگی جا سا دی اکا پاسے باجبا صاحب نے بھی پرسوہ منتری صاحب نے کیا سکا بھی اسی مافی منگ دے بار بار مافی منگ چوک کیس مددے پھر اکا پاسے کامل آتنو سی ایم بنا کے پھر کانگرس کی دس دے دیکھو جو سکھا دے جمجھا دے جو جکھم پرن لگ دے پھر نمک چھڑک دے دے پھر دے کام کرنے کے تو پھر مددہ راجنی تھی بھندے پھر جے بول آنگے نہیں تے پتہ کتنا لگو گا تے جڑی جو گلتی ہوگی تے بول آنگے بھی آج تو سی پہلی گلتیاں تے چلو چھوڑو اور گو تو گلتی نہ نہ کرو اس کر کے کانگرس سے میرے سامنا سبک نہیں لے رہی پر پھر بھی میں کمانگا کسی چیزیں راجنی تھی نہیں کرنے جی تھی پر جڑے مددے نہیں چکاں گے تے لوگ کا عام لوگ کا تک گل پھنچو گی تا بھارتی جنتہ پارٹی دے گال کرنا انہیں آج رام مندر دا مددہ کنہ پرانا ہے لیکن حجت تک سیاست ہوئی ہے رام مندر نہیں بنے آئے آج بھی ہوں کہ انہیں سی رام مندر بناوانگے جدو کانون دے تہت جڑی چیز لڑائی لڑی جا رہی ہے جے اگر مانیوگ عطالت دا اسی فیصلہ سویکار کرنا ہے تو دیتے راجنی تکیوں ہو رہی ہے دیکھو ہر بندے دے اپنے پامنا ہوں دی اپنے ویچار ہوں دے وہ اپنے صاحب نہ کوئی کہہ رہا چاہے بھارتی جنتہ پارٹی دے کہہ رہا چاہے کانگرس آلے کہہ رہے چاہے مسلم سماج کہہ رہا چاہے ہندو سماج کہہ رہا پر جاتے تک سپریم کورٹ والو او دی کلیرنس چیٹ نہیں مل دی بھی ایتھے کی اسی گا پہلنا کیونکہ اسی ہوتھے گے نہیں جڑے بندے انہوں پتا جا سپریم کورٹ کو جڑے تاتھ پیش کرتے گئے وہ ہی دا سکتے میں کہہ رہا چاہے ہندو برادریہ چاہے مسلم نے بنایا تھا ایک پریہ کرنا ستی ہے نا جگہ تی فیر کیوں نہیں ہو جا حل کرتے تجاوے جیدہ کسی بھی قومنو نقصان نہ ہوئے پر میں کہوں گا اکتا ہے جیدہ بولنی چاہے دا دوجہ سپریم کورٹ جد تک کچھ نہیں ہندہ او تک اس چینوں اپنو ویٹ کرنی چاہے دی ہونی چاہے دی کی نہیں ترمک مدی میں میں پہلے کہ چکا بھی راج نیتی نہیں ہونی چاہے دی پر اسی میں سمجھاں گا بھی بد قسمتی یہ ساڑی کی ہندوستان دے بیچ سب مدیاں تے راج نیتی کیتی ہیں خاص کر کے ترمدے مدے تے راج نیتی کیتی ہیں ترمدے تے راج نیتی نہیں ہونی چاہے دی بلکل وکاس دی گا لونی چاہے دیا آج جو دو وکاس دی گا لونی چاہے دیا آج جو دو وکاس دی گا لونی چاہے دیا پچھلی بہر تجھ دے نا کالی دل نے سرکار نے تھے پنجاب چھے وکاس دیا چڑھیا لائیاں سی پر اکتا رحمدی سیاست لیا کے جان بجھ کے داغ لگانا دی کوشش کی تھی کیونکہ اپنی چراسی لوگانا چاہے دے سی گئے پر ٹھیک ہے ساڑی سرکار سے اسی نئی کلیرنس دے پائے سرکار ساڑی ساڑکا بڑیاں ہوئی ہیں پر او دے تے گل نہیں کیتی کی ترحمدی ہیں جال بڑیاں جاندہ ایک بڑی مینڈ گیم کھیٹی جاندی میں سمجھا گا یہ دے پچھے بہت بڑا کارن کانگرس دا میں او کانگرس والے نو بینتی کرنگا بھی جان سب نے دینی ہے سب نے پر ماتمہ دے کار جانا تھے کیوں نہ پایا ہو جا کام کر کے جائے جڑی ساڑیوں تھے جتو جائیے دے سی جواب دین جو گئے ہوئی اے اکالی نیتہ سیگے گروپی بوشہ جی انہوں نے ایک گل کہی ہے کہ راج نیتہ نہیں ہونی چاہی دے ایم اے دے مسئلیاں تے مدیاں تے لیکن کتے نہ کتے ایک آواز جنور بلند ہونی چاہی دے اس آواز نہ اسی اس لوکہ نو نیائے دعا سکانگے جنا دے اتے ایم اے دی سٹا لگیاں نے راج نیت چاہے اکالی دل ہوئے چاہے کانگریس ہوئے پارٹی جانتہ پارٹی ہوئے سماجوادی پارٹی ہوئے چاہے بی ایس پی ہوئے اے ایم اے دے مدیاں دی بلکل راج نیت کرن دی لوڑنے ہی ہیں وکاس دی لڑائی ہے ایک آم جنتہ چاندی ہے کساڈے چھتر دی روڑ ودیہ ہوئے پل ودیہ ہوئے تے اتے پانی دی نکاسی ہوئے اور جنتہ نو کچھ بھی نہیں چاہی دے اس کارکے وکاس دی لڑائی ہونی چاہی دی وکاس دے مدیاں تے اروپ رتے اروپ دی لڑائی ہونی چاہی دی ہے کہ تاڑی پیچھلی سرکار نے کی وکاس کیتا تے ساڑی سرک سرکار کی وکاس کر کے دکھا ہوگی حالانکہ اپنے مات سگے انہوں نے ایک گل کہی ہے کہ میں بھی نیچاندہ کی راجنیتی ہوگئے لیکن کتنے 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 میری آواز ہے یہ اسی سانوں بیٹھن دی جنتہ نے ایک نیرنے دیتا ہے تے ساڑھا بیٹھن دے جمعیداری بندی ہے کہ جنہ نے انہیں وڈے وڈے کانڈ کی تینے انہوں نے دوشیاں نو اگے لیا لی انہوں نے سجا دوال لی اس طرح دے مدے ٹائم ٹائم تے اسی ہلو اندرے دندے رہی ہے کہ اندر سرکار نو یا سٹیٹ سرکار نو کی دوشیاں نو جلدی سجا دیتی جاوے اینا دے اپنے مت سی میں نو لگ دا ہے کہ اس کی تینے کی تینے دے مطا تم ویچار یا سہمت ہوں گے آو اس وشے بچ کسے وہ راجنیتک آگو یا کسے سماجک سنسطہ دے آگو دی رائے لیانے دی کوشش کریں کی نام ہے سر بیٹھو گھومبر میرا نام ہے جی پریزیڈنٹ شپ ویل فیر سسایٹی سامنے ریل وی سٹیشنل سے زیادہ کی کہنا چاہوں گے جیڑا آج دے سمیں بچ جیڑے تارمک مددینے چاہے چورا سیدہ ہوئے چاہے رام مندر ہوئے چاہے اپنا کرتار پر صاحب ننگا ہوئے ایدھا راجنیتک کرن کرنا چاہیے کی نہیں بلکل نہیں کرنا چاہیے دہا جیڑی تارمک کسے بھی طرح تھا کوئی بھی تارمک ایشو ہے او دے بچ جو راجنیتک کھیل کھیلیا جاندہ ہے بوٹ بینک نو لے کے لیکھے جاوے تا بہت گلت ہے اتے بوٹرنو ہی سمجھنا چاہیے دہا کہ ہر جدو کوئی بھی الیکشن آنڈا ہے جس طرح کی پانچ سال بعد لوگ سوا دے الیکشن ہندے نے ہر پانچ سال بعد اکو مدہ آنڈا ہے رام مندر بنائیں گے رام مندر بنائے ہیں جدہ مجیدنو توسکتا گیا ہے او دوں دے کوئی کوشنا ہندی ہے بھی رام مندر بن رہا ہے میری پوری عمر بیتن تے آگئی حالے دا کہ رام مندر دا نرمان نہیں ہو سکیا تے ہر لوگ سوا الیکشن ہندے ایک کوئی مدہ ہندہ ہے رام مندر بنے گا رام مندر نو لے کے پھر بوٹ بینک بوٹاں لییاں یا دیاں سرکاراں بنجن دیاں اس تو بعد سب پول جان دے لیں بھی کتے رام مندر ہے تے کیا کتے ہیں بوٹرانو بھی سچیت ہونا پا ہوگا کہ اسی وقاس نو دے کے بوٹ پائیے اسی تارمک مدیا نو دے کے نا بوٹ پائیے بوٹرانو بالکل ہے اس چین نو سوچنا چاہیدہ ہے کہ اپا بے فکوف بنجن نیاں بھی انہیں گلنا چاہ کے تارمک مدیا نو لے کے اپا بوٹرانو گلت استعمال کر دے ہیں تو اسی یہ دیکھو بھی کیڑی سرکار وضیعہ طریقے نال کام کر رہی ہے کام کارنو دیکھ کے ووٹ پانی چاہیدھی ہے ایس طرح بے فکوف نہیں بننا چاہیدہ تے لال چاہیدہ مریچہ کلگے کتنے کتے کہا ہے کہ ووٹرانو جڑا مت داندھا دیکار ملے آئے وہ پانسال چکوار ملدہ ہے کتنے کتے سوچنا چاہیدہ وہ داندھا پہلا وہ یہ دیکھن کی کم کینے کرایا ہے وکاس کینے کرایا ہے تارمک سماجک مدیاں تے کدے بوٹ نہیں پانی چاہیدھی کیونکہ جڑے راج نیتک دل کسے بھی پارٹی دے ہون صرف انہاں نو بوٹ دا پرلوہوان ہوندہ ہے جمتہ نو پرلوہوان دے کے اس مدیاں تے پٹکا کے تے وکاس دے مدیاں تے کسی طرح ہٹا کے اسے بوٹ لینڈ دی کوشش کر دینے حالانکہ انہاں دے اپنے مت سے گے اور اس سوشے بچ کسے ہور دی رائے لینڈ جا جنیند دوستو سواگت ہے آپ کا آپ کی اپنے پروگرام آپ کی رائے میں ہر روج کسی نئے مدے پہ ہم عام لوگوں کی آپ لوگوں کی خاص لوگوں کی رائے لینڈے کی کوشش کرتے ہیں آج کا ہمارا مدہ ہے کہ راج نیتک لڑائی میں یا راج نیتک کرن میں کیا ہمیں دھارمک ستھلوں کو یا اس طرح کے کرتارپور صاحب رام مندر یا اپریشن بلو سٹار اس طرح کی چیزوں کو راج نیتک مدہ بنانا چاہیے کہ نہیں اس وشے میں ہم عام لوگوں کی راج نیتک لوگوں کی خاص لوگوں کی رائے لینے کی کوشش کریں گے اسی کڑی میں آج ہمارے ساتھ پنجاب کے پرموک شیف سینہ راجیب ٹنڈن جی ہیں ہم ان سے بھی پوچھنے کی کوشش کریں گے کہ اس وشے میں ان کے اگر کچھ مددوں کو لے کر کوئی رائے نیتی ہوتی ہے دھرم کے مددوں کو لے کر پوراں کیسے ہوگی رائے نیتی لوگوں کی ضرورت پڑتی ہے پر ضرورت پوشٹی وہ تو اچھی بات ہے یہ نہ ہو کہ ایک پارٹی کرے مندر مندر بننا چاہیے دوسرا بولے نہیں بننا چاہیے اگر دوسرا بھی بول دیتا ہے کہ جیسے آپ بھی رام مندر کا مدہ لے لیجیے آپ ایک بیجی پی باج پا کہہ رہی ہے رام مندر بننا چاہیے ایوڈیاں میں رام مندر بننا چاہیے کانگریز بھی اندرخاتے کہتی ہے کہ رام مندر بننا چاہیے پر کھل کر نہیں بولتی صرف ووٹوں کی رائے نیتی یہ سب بند ہونا چاہیے چاہے کرتارپور کوریڈور ماملہ ہے چاہے کوئی بھی ماملہ ہو دھرم کے ماملے میں اگر رائے نیتی صاف ستری ہے اگر کوئی اس کا فیدہ لینا چاہتا ہے تو لے پر دھرم کے لیے بھی کام کرے دھارمی کی نیتہ اگر دھارمی کی رائے نیتی کرتا ہے تو اس کو جس دھرم کی وہ رائے نیتی کرتا ہے اس کے لیے بھی اس کو کام کرنا چاہیے مندر گردوارا گر جاگر کیا یہ راجنیتک مدہ مدھے ہونے تو لی چاہیے پر جتنے بھی لوگ ان کے پردھان ہیں چہر دھارم کے مندر کے لالوں گردواروں کے لالے یہ لوگ کسی نہ کسی پارٹی سے رائے نیتی پارٹی سے جھوڑے ہوتے ہیں جس کارن یہ گردوارا مندر بھی اس طرح کہلانے لگ پڑتے ہیں یہ کانگرس والوں کا ہے جیسے یاترہ ہی نکلتی ہیں کوئی کیا کارن ہے کہ لوگ ایسے مدھوں کو زیادہ بھونانے کی کوشش کرتے ہیں یہاں ووٹر آج کا سمجھدار نہیں ہے کیا ووٹر بھی سمجھدار ہے ووٹر خود اچھلی کیا ہوتا ہے ووٹر بھی یہ دیکھتا کہ میرا فیدہ کس کے ساتھ ہے میرا کانسلر جو میرے علاقے کا ہے میری اس کے ساتھ بنتی ہے وہ میری ہاں میں ہاں ملاتا ہے وہ زیادہ تر وہ دیکھتا ہے پر زیادہ تر ووٹ یہ بھی دیکھتے ہیں دیش کا وکاس کون کر سکتا ہے دیش کس کے ساتھ کھڑا ہو سکتا ہے دیش کو کون چلا سکتا ہے جاتر لوگ یہ بھی دیکھتے ہیں آپ دیکھو پچھلی کالی بائپاس سرکار تھی جو پنجاب میں اس نے لوگوں کو جتنی فسیلٹی تھی کافی اتنی فسیلٹی کوئی بھی سرکار نہیں دے سکتی پر پھر بھی لوگوں نے اس پارٹی کو ہرا دیا کارن ایک بڑا ووٹ بینک جو ویرود میں ہوتا ہے وہ جو الیکشن کے ٹیم اپنا بپکش میں ووٹ ڈالتا ہی ڈالتا ہے کرتارپور نانگہ پنجاب کی بات کر لیں کرتارپور نانگے کی بات کر لیں آج پورے جتنے بھی سیاسی دلنہ پنجاب میں اس میں راجنیت کر رہے ہیں وکاس کی راجنیت سب بھول گئے ہیں اروپ پرتے اروپ کی راجنیت ہو رہی ہے کیا نیتاؤں کو وکاس کے مدنوں پر راجنیت کرنی چاہیے کہ کرتارپور نانگے جیسے پہلی بات تو میں صاحب صاحب کہنا چاہوں گا کرتارپور جو ناگہ رستہ بنایا جا رہا ہے میں ان سے پوچھنا چاہوں گا جو بھارتیے جنتہ وہاں گردوارے میں ماتھا ٹیکنے جائے گی وہ جو فنڈ وہاں پہ چڑھائے گی جو پیسہ گولک میں ڈالے گی وہ پیسہ کس کام کے لیے خرچ ہوگا کیا وہ گردوارے کی ڈیویلمنٹ کے لیے خرچ ہوگا یا خالیستان کی لہر کے لیے کام آئے گا جو بڑا ایک سوال ہے میرا جو پیسہ بارتیے لوگ وہاں پہ شرطہ کیلئے جائیں گے گردوارے کی گولک میں پیسہ ڈالیں گے وہ پیسہ گردوارے کے وکاس میں خرچ ہوگا یا خالیستان کی لہر میں خرچ ہوگا یہ بڑا سوال لوگوں کے سامنے اٹھانا جانا چاہتی ہے اب یہ مانتے ہو کہ وکاس کے مددوں پہ راجنیت ہونی چاہیے مندر کے مددے پہ راجنیت نہیں ہونی چاہیے کرتار کو نانگے پہ اپریشن بلو سٹار انیس سو چوراسی پہ ان سب کو بھول کے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کس پارٹی نے زیادہ وکاس کے رائے اور کس نے کم ویسے تو اگر وکاس کی بات کریں اگر ووڑ کی رائنیتی کرنی ہو تو یہ چناو یو کو یہ چن ہی تک کرنا چاہیے بھی وکاس کے مددوں پر چناو لڑا جانا چاہیے لاکی دارمک باتوں اگر وکاس کے نام پہ راجنیت ہونی چاہیے کے نہیں دارم کے نام پہ راجنیت نہیں ہونی چاہیے دارم کے نام پہ سر درم ہونی چاہیے وہاں کا جو پیسہ ہوگا وہ کس کام آئے گا حالانکہ بہت اچھا پرشن ہے کہیں نہ کہیں ویچار نہیں ہے وہ ایک الگ کی بات ہے کہ بیزہ لے کے ہمارے پاکستان سے بھی لوگ دروار صاحب میں مطہ ٹکنے آتے ہیں ان کا پیسہ ہمارے پاس آتا ہے وہ کوئی اتنا شو نہیں ہے لیکن کہیں نہ کہیں ایک بار ویچار نہیں بات ہے کل ملاکہ انہوں نے کہا کہ دھرم کے نام پہ راجنیت نہیں ہونی چاہیے حالانکہ ان کی یہ اپنے ویچارتے ہیں آؤ اس ویچے میں کسی اور کی رائے لیں دوستو جو ساڑا مدہ چلے آپ کی رائے میں کہ آج موجودہ ٹائم ویچ جو راجنیت ہو رہی ہے چاہے کرتارپورو سنجن اببہ ہو گئے چاہے تسی چوراسی دنگے ملو یا تسی رام مندر دا مدہ ملو کہ ایس تھانا دے مدیاندار راجنیتی کرن ہونا چاہیے دے کہ نہیں اسی کڑی دے تحت آسی پچھاں گے آج ساڑے نہ لو دیانا شہر دے پڑے اگے سماس سوک پپیشا پوریا جی نے جو کہ ایک راجنیتی اس طرح بیچ اپنا ایک رسوک لکھ دینے کانگریس پارٹی تو بطور آلریڈی اے ایم ایم ایلے دا الیکشن لڑ چکے ہیں لوکہ نے بہت دینا نو پیار دیتا ہے جنہیں ایک اچھے راجنیتی کنے انہیں ایک سماس سوک نے اسی اینا دی رائے لینے دی کوشش کرانگے سر سواگتے تو اڈا کی کہنا چاہوں گے آج جیڑا اپنا ایم اے دے مددے نے چوراسی دا مددہ ہو گیا رام مندے دا مددہ ہو گیا کرتار پر ننگے دا اینا دا راجنیتی کنے ہونا چاہی دے کی نہیں سب تو پہلا تا جیڑا ساڑے چوراسی دا مددہ تو سی دسے آبا میں سمنا کہ ایک اللہ سکھ کوم دے آتما دے نال نی جڑیا ہویا سارے پارتواسیاں دے ریک ترم دے بندے دے نالے مددہ ٹیچا وہ بہت ہی مڑا دے سی ساڑے پارتواسیاں دے لوکالی جڑا ایڈا بڑا انسانیت دا کان ہویا اور دوسرا جڑا وہاں میں سمنا ترمک مددے ترمک مددے انہوں رائی نی تھی دے نال جوڑ کے نہیں دیکھنا جائی دا یہ کرتار پر ساو دی تسی گل کر دے کرتار پر ساو دا جڑا لنگا وہاں وہ سارے پارتواسیاں دے باب نانک ساو دے بہت سال اپنے چڑنا دے نال اتھے کھیتی کی تھی میں سمنا سارے آن دی پا ابنانا جڑیا وہاں مددہ وہاں وہ رائی نی تھی دا مددہ نہیں گا رائی نی تھی نہیں کرنی چاہی دی باب نانک دا سامتے پرتا اور سارے لوگے چوندے کہ کرتار پر ساو دا جڑا لنگا وہاں وہ کانگرس پارٹی نے بھی اپنے اتھانے نالے کرم کرایا وہاں میں سمنا سارے لوگ جدو ساڑا لنگا بنوں گا ادھر دے بھی پاکستانی بھی اس گالے خوشی منا رہے ہیں اسی بھی اپنے بلو اپیل کرانگے کہ جلدی تو جلدی بڑھنا چاہی دے رام مندر جدہ راجنیتک بودھا ہونا چاہی دے راجنیتک کرن ہونا چاہی دے نہیں جدہ یدیو رام مندر آج بھارتی جنتا پرتی دوبارہ اس چیزنوں پر لے گے آ رہی ہیں رام مندر بڑھنا چاہی دے پر رام دا جنمستانہ رام مندر بڑھنا چاہی دے پر جڑا کوڑ دے اندر کیس چاہ رہے ہیں جننی در کوڑ اپنا فیصلہ نہیں سنو دی قنون نو پچھے اٹھا کے نی رام مندر بڑھنا چاہی دے قنون دے دہرے دے بچ رہ کے اور سارے نو اس گال دا پروسہ چاہی دے کہ جے رام پگوان دی ہو جگہ با جگہ نو کوئی لے نہیں سکتا وہ پگوان رام دی جگہ با پگوان رام نو ہے ملو گی بلکل پہلنا ساڑھا جڑا جے بکاس ہوگا ساڑھا دیش ترقی کروگا تاہی رائی نیتیاں ہونیاں رائی نیتی بات دی گالہ پہلنا بکاس جڑا وہ دیش دے ہر بچے دے کام ہونا لی چیزا اور دیش دی ترقی علی گالہ ہوگا پہل دے دار دے ہوتے بکاس ہونا چاہی دا اس کے پپی شاہ پوریا جڑا کے سماس سیوک اس طر بہت بڑا رکھ دے رائی نیتی بات دے بہت بڑا تعلق آتے ہیں انہیں اپنے وچار دستے ہوئے کہ کتے نہ کتے کرتار پور نانگا کھلنا چاہی دا ہے رام مندر بھی پڑھنا چاہی دا ہے انہیں نے کہا اس ساری ساری آستھاوانا جڑیاں بٹ انہیں نے کہا کہ رائی نیتی کرن کسے بھی پارٹی نو ادھا نہیں کرنا چاہی دا ہے انہیں نے کوئی گالے کہی ہے کہ اگر رائی نیتی کرنی ہے تو اسی وکاس دے مدیتے کرو تو اسی چھیتر وچ کی بھی کاس کرایا ہے اوہ دی لڑائی لڑو نہ کہ اہمید دہارمک مدیتے آدھی حالانکہ انہیں نے کہا کہ انہیں نے فیصلے جرور رہنے چاہی دے ہیں رام مندروں انہیں نے کہا کوٹ ویچے اوہ دا انتظار کرنا چاہی دا ہے جو بھی کوٹ فیصلہ کرو گے اس سارے انہوں ماننے ہوگا آؤ اس وشے وچ کسے ہوردی رائے لگے دوستو آپ کی رائے میں جو ہمارا مدہ چلنا ہے کہ آج کے سمیے میں کیا دھارمک مدوں کو راج نیتک کرن ان کا ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے اسی وشے کو لے کے ہمارے ساتھ ہرکیش مطل جی ہیں جو کہ ایک سماج سیوک ہیں اور سماج سیوہ میں ہمیشہ اگرسر رہتے ہیں ہم ان سے پوچھنے کوشش کریں گے ان کی رائے لینے کی کوشش کریں گے کہ ان کا کیا اپینین ہے اس وشے کو لے کے سر نمشکر نمشکر میں ایک ہی بات کہنا چاہتا ہوں کہ راج نیتک اور دھارمک مدے دونوں لگ لگ ہونے چاہیے دھارمک کو اگر ہم لگ رکھیں گے تو دھرم سب ایک طرف کہتے ہیں کہ دھرم ایک ہے بھگوان ایک ہے سب کچھ ایک ہے تو ہم راج نیتک میں اس کو لگ لگ پارٹی ہیں لگ لگ طرح سے اس دھارمک کو دکھانے کی کوشش کرتی ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے اگر ہم راج نیتک کرنی ہے تو اور مدے بہت ہے راج نیتک کرنے کے لیے تو دھرم کو ہم پرچار کرنے اچھے طریقے سے کرو کسے کی دھرم کی برائی کر کے ہم اپنے نمبر بنانے کی خاطر اپنا پولیٹکا کیری بنانے کی خاطر ہم ایسے بیانوازی کرتے ہیں یہ بہت گلت بات ہے کہہ لگتا ہے جو ہمارے سماج کے راج نیتہ ہیں وہ کہیں نہ کہیں اس چیز کا فائدہ اٹھاتے ہیں کہ جب کوئی ایسا دھرمک مددہوں میں مل جاتا ہے تو بھابناؤں میں لوگ بہ جاتے ہیں اپنا بوٹ وینک تیار کرنے کے لیے تب ان کو بھابناؤں میں ان کی جو کیش کرانی کوشش کرتے ہیں ایسا ہے کہ اگر ہم بھابناؤں کو اچھے طریقے سے دیکھیں تو سب دھرموں کے لیے ہمارے ایک بچار ہونے چاہیے کوئی بھی مددہ ہو ہمیں اس میں پوزیٹیو اچھی برائی اچھی بات کہنی چاہیے نہ کہ اس کی انگیسٹ اس کی برائییں کرنی چاہیے ہم اگر ان کی برائییں کرتے ہیں تو ہمارے خاندن پچھلے خاندن کہیں نہ کہیں جا کے ہم ان سے جڑے بھی ہوئے ہیں کسی نے کسی دھرم سے آپ یہ مانتے ہوگی ہمیشہ جو آگے راجنیت ہونی چاہیے وکاس کے مددوں پر ہونی چاہیے جو اروپ پرتع اروپ کی راجنیت ہوتی ہے کہ انہوں نے کتنا وکاس کرایا ہم اتنا وکاس کرائیں گے نہ کہ رام مددے پر نہ کہ ایک دوسری کے اوپر کیچڑ وہ راجنیت ہوتی کرنی ہے وہ وکاس کے لئے کرنی چاہیے ہمیں لوگوں کے لئے کرنی چاہیے کہ لوگوں کو ہم کیا دے سکتے ہیں ہمیں اچھے اچھے کام کر کے ان کو دکھانا چاہیے کہ ہم نے یہ کیا ہم نہ کہ ایک دارمکور لے کے اس کو بڑھ جاتے ہیں ہمیں اپنی اچھائیں دکھانے چاہیے کام کر کے دکھانا چاہیے آج کی ڈیٹ میں جو کام کرے گی پالٹی اس کا نام ہوگا اس کا وکاس لوگوں کے وکاس کے لئے وہ کام کرے تو بہت اچھا ہے کہیں نہ کہیں جو دھارمک مدد ہیں ان کو راجنیتی کرنے نہیں کرنا چاہیے کسی کی بھاونہوں کو نہیں بھڑکانا چاہیے ہمیشہ وکاس کے نام پہ راجنیت کرنی چاہیے کیونکہ جب کوئی دھارمک مددے کو کوئی راجنیتہ اٹھا لیتا ہے تو کہیں نہ کہیں اس جگہ پہ ایک پرشن چن لگ جاتا ہے ہم ان کی بھاونہوں کا فائدہ اٹھانے کی چکر میں ان کو اپنا بوٹ بینک سمجھنے لگتے ہیں پر ان کی بھاونہوں کو ٹھےس پہنچتی ہے ایسا ہماری راجنیتہوں کو نہیں کرنا چاہیے حالانکہ ان کے اپنے بچارتیں آؤ اس سوشے میں کسی اور کی رائے لیں میں آتما چینل کا دنیا بات کرتا ہوں جو کی سماج کے لیے تروٹیوں کو برائیوں کو دور کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی کار اکرام کوئی نہ کوئی ایسے لوگوں کی اپینین لیتے رہتے ہیں دنیا بات یہ تھے ہرکیش میتل جنہوں نے اپنی اپینین ہمارے ساتھ سانجی کی دوستو یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام آپ کو کیسا لگا آپ اپنی رائے ہمیں نیچے دیئے نمبروں اور میل آئی ڈی پہ دے سکتے ہیں اگر آپ کے پاس کوئی اس پرکار کا مدہ ہے جو ہم عام لوگوں کے بیچ میں جا کے ان کے وچار جانے تو آپ ہمیں جرور اس مدے کو بھیجیں ہم کوشش کریں گے اس مدے پر عام ویکتیوں یا سماجگ لوگوں کی رائے لینے پر دوستو یوں ہی دیکھتے رہیے آتما چینل میں آپ اپنا پروگرام آپ کی رائے جائے جانے اندر